پاکستان کی مسئبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں آئی ایم ایف نے قرض کے لیے جھولی پھیلا کر کھڑے پاکستان کے سامنے ایک اور شرط رکھی ہے اس نے پاکستان سے پہلے اپنے ہاں راجنیتک ویوات کو سلجھانے کے لیے سمیدھانک پرکریا کا پالن کرنے کے لیے کہہ دیا ہے حالات یہ ہیں کہ پاکستان پر ڈیفولٹ ہونے کا خطرہ بنا ہوا ہے اور قرض ملنے کا راستہ صاف ہوتا نظر بھی نہیں آتا ہے پاکستان پر ڈیوالیا ہونے کا خطرہ منڈرہ رہا ہے لیکن انتراشتری مدراکوش سے قرض ملنے کی راہ اب بھی مشکل ہے آئی ایم ایف نے قرض مانگ رہے پاکستان کے سامنے ایک ایسی شرط رکھ دی ہے جسے پورا کرنا ملک کے لیے ٹیڑھی انگلی سے گھیر نکالنے جیسا ہے جی ہاں آئی ایم ایف نے پاکستان کو راجنیتک ویوات سلجھانے کے لیے سمیدھانک پرکریا کا پالن کرنے کے لیے کہہ دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جس ملک میں سرکار، سینہ، عدالت اور سیاسی دلوں میں چوہ طرفہ جنگ ہے وہاں سمیدھانک پرکریا کا پالن کرنا کیسے ممکن ہو پائے گا درسل قرض کو لے کر آئی ایم ایف اور پاکستان سرکار کے بیچ پچھلے کئی مہینے سے جاری گتی رود کے بیچ پردھان منتری شہباز شریف نے 6.5 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کو بحال کرنے کے لیے پرابند ندیشک کرسٹالینا جارجیوہ سے سمپرک کیا تھا لیکن شہباز اور جارجیوہ کے بیچ بات چیت ہونے کے دو دن بعد پاکستان میں آئی ایم ایف مشن پرمک نے ایک بڑا بیان دے ڈالا انہوں نے کہا ہم حالیہ راجنیتک گھٹنا کرم پر دھیان دیتے ہیں اور گھریلو راجنیتی پر ٹپنی نہیں کرتے ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ سمویدھان اور قانون کے شاسن کے انوروپ شانتی پونٹ طریقہ نکالا جائے گا ظاہر ہے پاکستان کے راجنیتک حالات پر آئی ایم ایف کی نظر ہے امران کے پارٹی پی ٹی آئی کارکرتاؤں کے خلاف جاری کاربائی لوگوں کے اپہرن دونوں اپرانتوں میں چناو کرانے کے لیے نبے دن کی سمویدھانک سیما کا اللنگھن اور سینی عدالتوں میں ناغریکوں کے خلاف سینہ ادھینیم کے تحت مقدمہ چلائے جانے کے بیچ آئی ایم ایف کا یہ بیان آیا ہے پاکستان سرکار کے راجسو سے بیاز بھکتان لگاتار بڑھتا جا رہا ہے مدرہ اسپیتی کے کارن ڈیفالٹ کا خطرہ بھی کم بھیر ہو چلا ہے ڈیفالٹ ہوتے ہی عام آدمی کی قرے شکتی ختم ہو جائے گی پاکستانی پچھلے 69 سالوں میں اچھیتم مدرہ اسپیتی در کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان میں روپے کے قیمتوں میں گراوٹ لگاتار جاری ہے پاکستان میں مدرہ اسپیتی سمیں 36.4 فیصد تک پہنچ چکی ہے ڈیفالٹ کی ستیتی میں مدرہ اسپیتی کی گتی کئی گناہ بڑھ جائے گی اور لوگ بازار میں اپلپد سیمت وستوں کے لیے بھی مارپیٹ کریں گے اتنا ہی نہیں بینک اور ویشوک بازار پاکستان کے لیے دروازے بند کر دیں گے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین